ملتان سلطان نے کوئٹہ کے لئے ایڈیٹرز کو بہت سانی نوف اکتونستے شکر دے کا ٹورنمنٹ میں اپنی پہلی مطا رقم کرتی ہے ملتان کے پیڈو سٹیڈیو میں کھلے جانے والے میچ ٹورنمنٹ کے پہلے دونوں میچوں کے برات خاصہ چکتروہ ثابت ہوا اور کوئٹہ کی بظاہر مضبوط بیٹنگ لائن اپ ملتان کے بیس سالہ فاظ بولار احسان اللہ کے سامنے ڈھیر ہو گئی احسان اللہ نے کوئٹہ کے اپنرز جیسن رائے سلسلس احمد، عمر اکمل، افتخار احمد اور پھر نصیم شاہ کی بیٹے حاصل کی اور کوئٹہ کی بیٹنگ کو کسی موقع پر بھی سملنے نہیں دیا میچ کی بات بات کرتے ہوئے احسان اللہ کا کہنا تھا کہ وہ لینڈ پر بالنگ کرنا چاہتے تھے کیونکہ گزشتہ میچ میں انہوں نے کچھ گلتیاں کی تھی اور آج انہیں پیچھ سے بھی مدد حاصل ہو رہی تھی صرف احسان اللہ ہی نہیں بلکہ ملتان سلسلسلسل کے دیگر فاظ بالور نے بھی کوئٹہ کی بیٹنگ پر دباؤ اور قرائے رکھا سمین گل نے پہلے پریکٹ تھوڑ دیا اور تیز بالنگ کا مظاہرہ کرتے رہے جبکہ عباد آفریدی نے عبدالبنگالیززائی کو آؤٹ کر کے اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئٹہ کو جہرہانہ آغاز نہ مل سکے کوئٹہ کی طرف سے جیسن رائے نے سب سے زیادہ 27 سنسکور کیے ان کی رنگ میں تین چوکے اور ایک چھکا شامل تھا شوشل میڈر پر کوئٹہ کی جانب سے پہلے میچ کے لیے سلیکٹ کی کئی ٹیم پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اقصد ساہیوین کو ویل سمیٹ کی جگہ کیپٹر کو ٹیم میں شامل کرنے پر اطراز ہے جبکہ کچھ کوئٹہ کی ٹیم پاکستانی بلے بازوں پر ترقید کر رہے ہیں کوئٹہ کی ٹیم میں شامل پاکستان بلے بازوں میں سے صرف افتخار احمدی اضواء قومی ٹیم کا حصہ ہیں ان کے علاوہ محمد حفیظ جو اب 42 برس کے ہیں ٹیم میں ٹورنمنٹ سے شروع ہونے کے بعد شامل کیا گیا تھا حفیظ کو گزشتہ سال ہونے والے ٹراؤٹ نے کسی ٹیم میں سلیکٹ نہیں کیا تھا اسی طرح عمر اکمل ایک عرصت سے قومی ٹیم سے باہر ہیں جبکہ سفراز احمدی پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا حصہ نہیں ہے افتخار احمد جنہوں نے بنگلہ دیجھ ٹیم پریمیر لیگ میں بہترین بیٹنگ کا مظہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ پی ایسل ایکزیبیشن میچ میں وہاں براؤس کو چھے چھکے بھی لگائے تھے تاہاں آج وہ بغیر کوئی رن بنائے پہلے ہی گین پر احسان اللہ کی تیز گیتوں کا نشانہ بنے اور لبیو ہوئے کوئی ٹیم کی صورتحال مزید مائی سکون ہوئی اگر نمبر آٹھ کا کھلنے والے محمد حفیظ اور فاظ بارر محمد حسنین اٹھارہ اور بائیس رنڈ سکور نہ کرتے اور ٹیم کو ایک اور ایک دیتر سکور تک نہ پہنچا دیتے دوسری جانب ملتان سلطان نے ایک سو گیارہ رنڈ کے حدق کے تحقیق میں جب بیٹنگ کا آغاز کیا تو شان مسود دوسری اوور میں لبیوڈوی ہو گئے تاہم ان کے بعد آنے والے بیسمنٹ رائیلی روسو نے بیتنی ملے بادی کا مظاہرہ کیا اور تین چھکوں اور نو چھکوں کی مدہ سے اٹھاتر رنڈ سکور کیے جبکہ رزوان نے دو چھکوں کی مدہ سے اٹھائی رنڈ بنائے اور یوں دونوں نے ایک سو آٹھ کی ناقابل تصفیر شراکت کی کی سوشل ویڈیا پر جہاں نوجوان فاظ بولہ احسان اللہ کے چرچے ہیں وہیں کوئٹہ کی گزشتہ کی سیریز کے ناقص کارگرزی پر بھی تنقیز کی جا رہی ہے کٹکٹ پر کمنٹری کرنے والے آتیف نواز نے لکھا ہے کہ احسان اللہ نے بہترین فاظ بولنگ کا مظاہرہ کیا ان کے پاس بہترین پیس اور جارہاں انداز ہے یہ اسٹار بنانے والے پرپومنس تھی علی خان قرین نے لکھا ہے کہ میں احسان اللہ کے بارے میں اس سے پہلے بات کر چکا ہوں انہوں نے دومیسٹک کٹٹ میں کیلنا بھی مشکل تھا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ کتنی بینزین بولر ہوں صارف حارم نے لکھا ہے کہ ہمیں اس سال احسان اللہ کے صورت میں نیا فاظ بولر مل گیا ہے جو ایک سو پچاس کلومیٹر فری گنٹر کی رفتہ سے بالنگ کرتا ہے اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی سپر لیگ کی کالٹی کیا ہے اس طرح ایک انڈین صارف نے ہیمانی شوخ پارک نے لکھا ہے کہ پاکستان ہی اصل پیس ٹیکٹری ہے زینت رزی نے کوئٹا کے پلے بازوں کے حق میں ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کوئٹا نے کچھ زیادہ غلط نہیں کیا بس وہ احسان اللہ کی پیس اور بانس کا مقابلہ نہیں کر سکے یہ پی ایس ایل کی تاریخ کے بہترین سپیلز میں سے ایک ہے ایک صارف نے کوئٹا کی ٹیم سیلیکشن پر تجیر کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایک ہی ٹیم میں اتنے سارے پرانے پر کھلاڑیوں کو کیسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک صارف نے دکھائے کہ ہم ایک سیزر کوئٹا کے کپتان سرفار احمد کو ایسے اداس نہیں دیکھ سکتے امید ہے کوئٹا کی ٹورنمنٹ میں واپسی ہوگی